اسلام علیکم ناظرین ریلائیول پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اپنی سرویسز اپنی حدمات سیل کر سکتے ہیں پوری دنیا کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور وہاں سے کما سکتے ہیں آپ لاکھوں ڈالرز پاکستان میں ٹاپرز میں سے وہ شخص ہمارے در موجود جناب ملک عبدالمران صاحب کیسے ہیں ملان آپ کیریت سے میں آپ کو اس لیے خاص طور پر انٹریڈیوز کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں کیونکہ یہ وہ پروفائل ہے آپ کا جو ایکسکلوسیف کرتا ہے آپ کو ہم سے ہم سے زیادہ ممتاز بناتا ہے ہم لوگ ڈیجنل برڈ سے متعلق ہیں اور ہم بہت زیادہ مارکٹنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کی ایڈز بھی لگاتے ہیں بناتے بھی ہیں چلاتے بھی ہیں یہ چیزیں مشترک ہیں لیکن اپورت میں آپ کا فائی سٹار ریٹنگ کے ساتھ اتنا کامیاب رہنا اتنے سالوں تک بزنس کرنا یہ آپ کو ممتاز بناتا ہے یہ میں مانی جانی سائیڈ اپور اس پر اتنی کامیابی حاصل کرنا اس میں کیا راز تھا لوگ اپنی پروفائل کیسے بنائیں وہاں پہ جانے کے بعد اپنا پورٹ فولیو کس طرح سے لانچ کریں کیا کیا ٹیپس ہیں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں ان میں سکلز ہیں اس سیکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اپور ایک بہت بڑا پلیٹ فورم ہے فائیور ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فورمز ہیں آج ہم صرف اپور کو ڈسکس کر لیں بالکل صحیح اس میں سب سے پہلے میں یہ چیز کہتا ہوں سب کو ابھی آپ سے بھی میری تھوڑی در پہلے ڈسکیشن ہو لی تھی میں آپ کو میرے خیال میں یہی پوائنٹ سی بتا رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے نا پیشنس سبر ہے پیشنس جس میں سب سے پہلے کیونکہ پہلے جب کام ہو رہا تھا سٹارٹ میں جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو اس ٹائم نا بہت آسان تھا کام بہت جلدی مل جاتا تھا ایزیلی مل جاتا تھا کمپیٹیشن نہیں تھا اب کمپیٹیشن بہت زیادہ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ سبر سے کام لیں تھوڑا درہ ٹھنڈے ہو کے کام کریں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کام نہیں مل رہا تو ڈس ہارٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں مل جائے گا کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس سے بڑا فائدہ ہوگا دوسرا یہ ہے کی پوائنٹ کے سب سے پہلے جب بھی آپ نہیں پروفائل بنا رہے خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سٹارٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے پروفائل بنا لی ہے لیکن ان کو کام نہیں گلے گا سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جو ان میں پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا سکل ہے وہ اتنی جلدی میں ہے کہ کسی بھی سکل کو پوری طرح نہیں سیکھا اور تھوڑا سا یہ سیکھ لیا تھوڑا سا یہ سیکھ لیا تھوڑی سی ویب ڈیزائننگ سیکھ لی تھوڑا سا گرافک ڈیزائننگ میں چلے گئے تھوڑا سا جو ہے وہ میڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر لیا اب ان کو یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی سرویس دے کیا سکتے ہیں وہ دینا کیا چاہ رہے ہیں سب سے پہلا کی پوائنٹ جو ہے نا آپ کسی ایک چیز میں پہلے ایکسپرٹ بن جائیں کسی ایک چیز میں پہلے آپ ایکسپرٹ بن جائیں جس طرح آپ شادی ہیں ای کامرس میں ایکسپرٹ ہیں مسود صاحب ہیں وہ بیجٹل مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہیں باقی چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پارٹ آف بزنس ہے وہ آپ کو کرنا بڑھتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ اپورک میں میں نے یہ چیز فیل کی تھی اور آگے بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ کسی ایک چیز میں پہلے ایکسپرٹ بن جائیں وہ سکل لے لیں آپ دو تین مینے پروفائل بنانے سے پہلے ذرا اپنے سکل پہ کام کر لیں جب آپ سکل پہ کام کر لیں گے پھر آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا کہ میں کس پلیٹ فارم پہ جاؤں سب سے پہلے اپورک پہ جاؤں فائیور پہ جاؤں یہ کہیں بھی اور سیکنڈ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا کہ میں یہ کام کر سکتا کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں میں نے بیٹ کس طرح کرنی ہے میں نے کور لیٹر میں کیا لکھا ہے کیونکہ آپ کو اب اپنی فیلڈ کے بارے میں ساری چیزیں پتہ چل جو گئے اور آپ بات بھی بڑے آسانی سے کر سکتے تیسرا پوائنٹ جو سب سے بڑا جو جس کو میں بھی بہت امپورٹن سمجھتا ہوں اور وہ ایسا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کام سٹرائٹ کر لیتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ ہے کمیونکیشن سکل کمیونکیشن سکل پہ فری لانسنگ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان بہت جلدی گرو کر سکتا ہے جس کی کمیونکیشن سکل اچھی ہے اگر آپ کے سکل میں تھوڑی چی کمی بھی ہے لیکن اگر آپ کے کمیونکیشن سکل بہت اچھا ہے تو وہ آپ کو کبر کر لیتا کہ آپ وہ تو کروا سکتے ہیں کہیں سے لیکن بہت بولنا بات کرنا کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کام کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی کمیونکیشن سکل ڈیولپ ہوتا جائے گا میں یہ نہیں بلکل کہہ رہا کہ جب تک آپ کے ساری چیزیں نہ ہو آپ نے سٹارٹ ہی نہیں کرنا آپ سٹارٹ ضرور لیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی جائیں گے اچھا جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تھوڑی تھوڑی سی یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں کمیونکیشن سکل بھی بھی آپ تھوڑا کام کر لیں سکلز بھی آ جائیں تو آپ پھر جاتے ہیں اپنی پروفائل بنا رہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے کام ملے صاحب زہرہ کام تو کرنا ہے نا کام لینا بھی ہے میں نے پہلے ایک بات کیا کہ سبر کے ساتھ کر لیں بلکل آپ کو کام مل جائے گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنی پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر میں آپ ٹپ دے رہا ہوں اس میں آپشن ہوتا ہے پروفائل پکچر لگانے کا کبھی بھی اپنے موبائل سے لیوی سیلفی ٹھیک ہے جو آپ نے رینڈم پکچرز کلک کیوئی ہوتی ہیں وہ اپنی پروفائل پکچر پر پلیز نہ لگائیں یہ بہت زیادہ پروفیشنل پلیٹ فارمز ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنی پروفیشنل امیج اچھی سادہ امیج آپ نے لگائیوی ہوگی آپ کو اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے بلکل جو ہے نا یہ آپ وہ نہ کریں کہ آپ بلکل سیلفی لے گئے وی وی آپ نے اور آپ سیلفی والی پکچر لگا رہے ہیں اور آپ اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کام ان کی ایک میت ہے حالانکہ یہ غلط ہے ایسے نہیں ہونے چاہیے وہ یہ کرتے ہیں کہ فیمیل نیم سے پروفائل بنا لیتے ہیں مطلب اس کی کیا ضرورت ہے یہ ہے یہ ایک عجیب سی سائیکالوجی ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم فیمیل نیم سے پروفائل بنائیں گے اس پہ فیمیل پکچر لگائیں گے تو ہمیں کام زیادہ ملے گا مجھے اس کی کوئی لوجک نہیں سمجھتا یہ پروبلم آپ کے پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن باہر نہیں ہے ان کو اس جیس سے کوئی concern نہیں ہے ان کو صرف skilled لوگ چاہیے ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ پروفائل جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور کیا کریں ایک تو یہ ہے کہ جو skill آپ کے پاس ہے آپ اپنا title جو دے رہے ہیں وہ title اپنا skill proper one mentioned ہے پھر جس field سے آپ ہیں جو آپ کا skill ہے اس کو اس سے related freelancers کی جو پروفائلز ہیں وہ search کریں اپر پہ جائیں اپنی field سے related جتنی بھی آپ کی پروفائلز آپ کو نظر آتی ہیں جو freelancers کی ہیں ان کو open کریں ان میں سے وہ top کی پروفائلز نکالیں جو پروفائلز جو ہیں already hit ہیں چل رہی ہیں ان کے titles دیکھیں ان کے descriptions دیکھیں ان کا پورا ایک content دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پروفائل بنائی گئی ان سب کے pattern کو follow کریں اور اپنا ایک description بنا لیں اپنی profile کو اسی صاحب سے set کر لیں اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں ویڈیو اجیٹرنک تو اپنی ایک خود ایک intro ویڈیو بنا کے بھی وہاں ڈال لیں نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو ڈال لیں لیکن description اچھی ہونی چاہیے اس میں کچھ بھی غلط claim نہ کریں ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا experience ایک سال کا ہے یا چھے مینے کا ہے لکھنا پڑتا ہے وہاں پہ اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ claim کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ profile بنا لیتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو problem ہوتی ہے کہ میں کام کس طرح لوں یہ سب سے بڑا question ہوتا ہے اس میں میں آپ کو بڑا important ایک tip دینا جاؤں گا جب آپ کسی client کی profile پہ جاتے ہیں تو آپ کو right side پہ اس client کی history نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنا کام اب تک کروا لیا ہے فریلانسر سے وہ کتنا pay کر چکا ہے اس کی rating کیا ہے اس کا hiring rate hiring rate بڑا important ہے hiring rate اس لیے important ہے کہ for example اس نے hundred jobs post کی اور اس نے 90 freelancers hire that means کہ اس کا hiring rate 90% ہے اگر تو customer یا client کا hiring rate اچھا ہے تو ایسے clients جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اس میں chances ہوتے ہیں کہ یہ hiring اکثر clients آپ کو ایسے بھی ملیں گے اپر پر جن کا hiring rate بہت کام ہوگا وہ job تو post کر دیتے ہیں لیکن وہ hiring rate ان کا بڑا کام ہوتا ہے ایسے clients کو شروع میں avoid کریں بعد میں آپ جو مردی کرتے ہیں جس طرح مردی آپ settle ہو جائیں جب بھی آپ نے job select کرنی ہے پہلے تو آپ کو confidence ہونا چاہیئے کہ آپ کے پاس وہ skill ہے آپ کو کر سکتے ہیں second اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ client کی profile کیسے ہے اس کا جو میں نے بھی آپ کو تھوڑے سے پہلے بتایا ہے کہ اس کی profile میں اس کو feedback کیسے ملی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو rating کیسے دیتا ہے آپ نے client کی profile پہ جانے client کی profile پہ جانے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ client کو rating کیا آ رہی ہے مطلب وہ میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ میں freelancer ہوں میں نے جب ایک project end ہو جاتا ہے تو client بھی آپ کو feedback دیتا ہے اور freelancer بھی client کو feedback دیتا ہے تو یہ بڑا important ہوتا ہے دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس client کی feedback کیسے ہے اس کی rating کیسے ہے اس کی rating کیسے ہے اس کا comment کیسے آئی ہے اس کا feedback کیسے ہے ان کا ایک بڑا quote بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ client آپ کو choose نہ کریں آپ client کو choose کریں وہ آپ کو select کریں اس سے پہلے آپ client select کریں یہ میرا ایک کیوں ہوتا ہے آپ تھوڑا سا جلد بازی میں بس bit کرتا جاؤں bit کرتا جاؤں کوئی تو job ملے گی نہیں اس طرح نہ کرو پہلے تھوڑا سا جو ہے نا judge کر لیں judge کر لیں client کو کہ کہیں کل کو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ نے کسی ایسے client کے پاس آپ فز گئے ہیں جو already feedbacks دیتے ہوئے جتنے freelancers ہیں ان کی profiles کو خراب کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی یہ چیز face ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیز face کرنی پڑ جائے وہ client کی ایسا ہو طبیعتا یا وہ nature اس کی ایسی ہو کہ وہ بلا وجہ چیزیں پیڑے نکالتا ہو الانگے آپ کام اچھا کرتے ہوں اس میں میرا تھوڑا سا ایک طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کے reviews پڑھ لیتا ہوں کہ freelancer نے client کو کیا review دیا ہو وہاں سے مجھے judgment ہو جاتی ہے کہ یار یہ client polite ہے اچھا ہے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے کوئی bad comment نظر آتا ہے تو میں اس freelancer کو بھی دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ اس نے اگر bad comment دیا ہے کہیں اس freelancer کی credibility کیا ہے اگر اس کی profile بھی اچھی ہے وہ بھی strong ہے اور اس کے بعد وہ client کو جو ہے وہ feedback low feedback دے رہا ہے that means کہ کہیں نہ کہیں کوئی issue ہے اور جہاں وہ 3-4 اس طرح کے issues نظر آجائیں تو میں کوشش کرتا ہوں avoid کر لیں لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے نا کہ آپ کی profile ایسی ہے تو آپ client choose کرتے ہیں start میں start میں میں بھی یہ recommend کر دوں گا آپ لوگوں کو کہ start میں یہ تھوڑی تھوڑی سی basic چیزیں دیکھ کے آپ bid کر دیں اگر ایک دو client کا کوئی issue آیا نظر تو کوئی اتنا بڑا وہ مسئلہ نہیں ہے آپ پھر بھی bid کریں کیونکہ start میں آپ کو کام چاہیے پھر اس میں میں ایک اور چیز بڑی important ہوتی ہے میں اکثر communication کے حالے سے جب بات کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہم بڑے روایت کی انداز میں لکھ رہے ہوتے ہیں hello sir, dear, madam اس چیز کو آپ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں جب آپ review پڑھ رہے ہوں گے میں انسان صاحب آپ کو بتاؤں جب آپ review پڑھ رہے ہوں گے تو کئی ایسے freelancers ہوں گے جنہوں نے review دیتے ہوئے اس client کا name وہاں پہ mention دیا ہوا ہوگا پہلے یہ option available تھا پہلے client کا نام نظر آتا تھا job post اب نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس client کے name کو find کرنا وہاں سے آپ اس کا name نکالیں اور جب آپ اس کو cover letter میں جب لکھ رہے ہوتے ہیں job submit کر رہے ہوتے ہیں proposal تو آپ اس کو hire David ABC جو بھی نام ہے اس سرہاں سے اس کو بلائیں address کریں اس کا impact بڑا اچھا جاتا ہے ایک اور چیز جو میں اس میں بڑا important آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی job post کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دو چیزیں بڑی important ہیں نوٹ کرنے والی یہ client کی psychology کو سمجھیں درہا تھوڑا سا اگر job post ایک دو لائن کی اور بالکل ایک paragraph کے اندر لکھی ہوئی ہے تو آپ نے جب cover letter لکھنا ہے تو cover letter بھی آپ نے اپنا short سے short وہی دو تین لائنوں میں ہی لکھنا ہے دو تین لائنوں میں چار لائنوں میں آپ اپنے آپ کو نا wind up کریں کیونکہ وہ چار عوضہ ہے وہی میں نے کہانی نہیں سننی اس کے پاس ٹائن نہیں ہے اس نے کہانی نہیں سننی بس اس کو جلدی ہے اکانی اگر اس کے برقس آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بڑا سارا اس نے ڈسکرپشن دیا ہوئے بڑے چار پانچ پیرا گراف ہیں اس نے پورا ارٹیکل لکھا ہے اس نے پورا ایک ڈیفائن کیا ہوئے اپنے کام کو تو آپ نے لازمی پھر ایسا کرنا ہے کہ آپ بھی اس کو ریپلائی ایک ڈیٹیل ریپلائی کریں cover letter کے اندر اپنی ڈسکرپشن بھی دیں اپنی expertise بھی بتائیں اور اس کی جو problems ہے نا وہ اس کا solution بھی اس کو بتائیں اچھا اپنے کے اندر ایک option ہوتا ہے questions کا client کو یہ option ہوتا ہے کہ وہ question پوچھ سکتا ہے job سے رگاڑے تو اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ اوپر cover letter میں تو ساری ڈیٹیل دے دیتے ہیں لیکن question کو بڑا light لیتے ہیں اور اس کا answer yes no میں کر دیتے ہیں یہ بڑی mistake ہے جب آپ client panel پہ جائیں گے کیونکہ ہم services buy بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں client panel کا بھی تھوڑا سا idea ہے client کی panel پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے نا تو جب اس کو وہ job application نظر آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ question اس کو اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کا cover letter نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو question کے answers ہیں وہ ڈیٹیل میں دیں cover letter کو بیشک چھوڑا جائے دیں اگر اس نے وہ questions پوچھے ہوئے ہیں اگر وہ نہیں پوچھے ہوئے then it's okay کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر اوقات آپ job جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ تین چار question jobs regarding client پوچھ لیتا ہے کہ کیا آپ کو photoshop آتا ہے اگر آتا ہے تو آپ کے پاس اس کا portfolio ہے اب وہ question اگر اس نے پوچھا ہوئے نا تو اس question کو آپ ذرا صحیح سے address کر لیں cover letter میں بیشک جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کمی بیشک کر لیں یہ بڑی important ہے کیونکہ client دے پہلے آپ کا question پڑھنا ہے cover letter نیچے آ رہا ہے بڑی اچھیک ہے بھئی بہت اچھا دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی start میں اپنی profile میں نا آپ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے projects کے اوپر نا بیٹھ کریں start میں بڑے projects کے اوپر بیٹھنا کریں جب profile اچھی ہو جائے آپ کے ہاتھ سے کچھ project نکل جائیں profile پہ کچھ ریٹنگز آ جائیں تھوڑا سا ذرا آپ کو rising talent کا tag دے پھر آپ بڑے projects کی طرف جانے شروع ہوں پھر وہ خود ہی آپ کا confidence بھی بن جاتا ہے اور client بھی پھر hire کرتا ہے کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے نا کہ اس کے اندر connects کا system آ گیا جو پہلے نہیں ہوتا تھا connects کا system یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک numbers آپ کو دے دیے جاتے ہیں weekly ملتے ہیں monthly ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ job پہ bid کیا ہے اور آپ کو customer نے client نے جو ہے وہ interview میں لے لیا ہے پھر تو آپ کو 10 connects یا جتنے connects آپ کے کٹے تھے وہ واپس مل جاتے ہیں otherwise وہ کٹ جاتے ہیں تو یہ جو connects وغیرہ کا issue ہے نا اس کی ویسے بڑی problem آ رہی ہوتی ہے اکثر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے job پہ bid کرتے رہتے ہیں reply کہیں سے نہیں آتا اور connects steps قتم ہو جاتے ہیں اس میں میں اکثر لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ کوشش کریں start میں جن کی نیو پروفائل ہے وہ saturday sunday ہفتہ اتوار ان دو دنوں کے اندر بٹ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میکسیمم جو آپ clients ہوتے ہیں وہ اپنے weekend پہ چلا جاتے ہیں جو نہیں جاتے جن کو بہت urgent کام کروانا ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور freelancers بھی وہ ہوتے ہیں جو big freelancers ہیں اور successful freelancers ہیں وہ definitely weekend enjoy کریں گے weekend enjoy کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بڑا ایک time ہوتا ہے بیچ میں جس میں بڑی quick jobs آ رہی ہوتی ہیں جس میں اکثر آپ نوٹ کریں گے سچ اس ہفتے اتوار والے دن میں جو jobs آ رہی ہوں گی نا وہ بڑی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی jobs چھوٹی چھوٹی jobs ہوں گی جو دو دو گھنٹے میں profile ہو سکتے ہیں جو اگر آپ کے مسئل ہیں آپ دو گھنٹے میں کر کے پانچ ڈالر دس ڈالر پندہ جتنا بھی میرا کیونکہ start میں ہمارا مقصد ہے کام لینا ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتی ہی ہزار ڈالر کا کام مل جائے نہیں کوئی issue نہیں ہے ہم نے پہلے اپنی profile برنی ہے اس کے بعد میں اس میں ایک اور tip دیتا ہوں یہ مسئل صاحب کے لیے یہ بڑے نراض ہوتے ہیں کہ وہ مجھے tip نہیں دیتا کہ سر جب آپ کے connects ختم ہو جائیں تو کوشش کریں اپنے connects بچا کے رکھیں start میں اس کو end نہ کریں جو last week of month ہے نا اس میں bidding کریں اور اس میں دیکھو اب اس نے weekend پہ بتایا تو بڑے freelancer کو hit کر گیا اب یہ end پہ آ رہا ہے تو نئے freelancer کو hit کر رہا ہے صحیح ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ weekend پہ اگر آپ اپنے connects بچا لیتے ہیں کیونکہ یہ connects ہی ہیں جن کی بیس پہ آپ آپ پر کلاو کر رہا تھا انہوں نے اس لئے بھی add کیا کہ freelancers بہت زیادہ ہوگئے ہیں client ratio maintain کرنے کے لیے تاکہ وہ balance رہے balanced bidding ہو رہی ہو ایک ایک job کے اوپر تو جو last week ہے اس کے اندر آپ اپنے bids بچا کے connects بچا کے رکھیں اور last week میں اکثر لوگوں کے connects ختم ہو جاتے ہیں یعنی new freelancers کے connects اس ٹائم ختم ہو گئے اور جو top rated freelancer ہیں وہ ہفتہ اتوار کو نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ اتوار کو bid کرو اور جتنے باقی بچتے ہیں تو وہ آخری week میں لگا ہوں بالکل ہے اچھا اس میں ایک اور tip profile کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنا portfolio لازمی بنائیں اب آپ کہیں گے جی کہ میں نیا ہوں مجھ تو ابھی میں نے کام ہی نہیں کیا تو portfolio کہاں سے آئے گا اس میں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے سرکل میں help لے لو seniors کو کہہ دو جن سے سیکھا ہے انہی سے کہہ دو کہ کیا ہم آپ کا کام جو ہے وہ ایسے portfolio اپنے پاس head کرنے request کرنے اور لوگ بڑی help کرتے ہیں اپنا بنا لیں portfolio اپنا بنا لیں اگر آپ کا کام ایسا ہے for example اگر آپ design کریں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے لئے دس بارہ پندرہ design بنائیں اگر آپ کہتے ہیں جی میں web developer ہوں project کوئی نہیں ہے دکھانا مشکل ہے بھی میں اب اپنا کیا project بناؤں اس پر time لگتا ہے کچھ بھی ایسا issue ہے آپ اپنے seniors سے help لے سکتے ہیں portfolio مجھے دے دیں allow کر دیں کہ میں یہ use کرنے پرمیشن لے لیں بغیر پوچھے نہ کریں کسی سے ایسا جی اس میں ایک اور important چیز میں آپ کو تھوڑے سے بتانا چاہوں گا وہ ہے تھوڑا سا client کی psychology کے حساب سے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ start میں جو new profiles ہوتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی job دیکھیں اور ہر طرح سے bid کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ USA کے جو clients ہیں ان کو تارگیٹ کر رکھیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں اس کی وجہ ہے USA کا client میں نے جو اب تک جتنا بھی کام کی ہے میں نے یہ feel یہ ہے کہ وہ بڑا easy to go ہو جاتا ہے comfortable ہوتا ہے اور اس کے ساتھ communication میں بھی کوئی اتنی زیادہ problem نہیں آتا یعنی وہ tenses نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مطلب communication جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سے کوئی sentence غلط بھی ہو گیا وہ کوشش کر کے اسے سمجھ بھی لیتا ہے اور اگر آپ نے غلط بول لیا ہے یا غلط آپ سے لکھا گیا تو وہ اس کو correct کر کے بعض وقت خود repeat کر دیتا ہے مطلب بڑا آسان ہو جاتا ہے USA کے client کے ساتھ communicate کرنا آپ کے بڑی آسانی ہوتے ہیں وہ mind نہیں کرتے اس چیز کو اچھے کون mind کرتا ہے Australian client بڑا mind کرتا ہے اگر آپ کے cover letter میں آپ کی communication skill میں problem ہے آپ note کر لیجئے گا Australian client آپ کو avoid کرے گا وہ Australians جو ہیں وہ language پہ آکے compromise نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑے professional لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بات جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کر سکے باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ communication skill بہت زیادہ important ہے اسی طرح اگر آپ UK کے client کی طرف آئیں گے وہ بھی تھوڑے بہت کیڑے نکالے گا Canada کی طرف جائیں گے وہ لوگ بھی اور اس کو میں example دیتا ہوں جو students ہوتے ہیں جو باہر apply کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کون سا country جو ہے وہ کتنے bands IELTS میں require کر رہا ہوتا ہے کوشش کریں کہ start میں USA کے clients کو آپ ذرا hit کریں اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ easily communicate کریں گے اور USA کا client یہ آپ کو سب سے زیادہ English سکھا بھی جاتا ہے communication میں وہ آپ کو بڑا guide کر دیتا ہے یہ میرا personal experience ہے اور یہ ایک client کے ساتھ نہیں میں نے جتنے بھی clients کے ساتھ کام کیا ہے ان سب میں یہ ایک چیز میں نے بڑی common دیکھ کیا ہے اور جب میں فسا ہوں یا مجھے problem ہوئی ہے کیونکہ ہم بھی کوئی اتنے زیادہ بہت زیادہ expert نہیں ہیں communication میں ہم بھی اتنا کر لیتے ہیں جتنی ضرورت ہے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں ایسا 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 improvement آجاتی ہے میں still in client کے ساتھ communication میں problem ہوئی بہت زیادہ problem ہوتی ہے یا UK کے ساتھ communication میں اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر نا وہ ایک arrogance arrogance کا factor royalty کا factor وہ freelancer کو بڑے عجیب طریقے سے treat کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مسئلہ ان کے اندر ہے لیکن اب خیر وقت change ہو گیا اب وہ چیزیں ختم ہوتے جا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ابھی بھی آپ کو phase کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر وہ fiver ہیں باقی ساری چیزیں ہیں وہ next کسی اس میں میں آپ کو اس کے بارے میں ہوتا ہوں بہت زیادہ سٹیچ سے ہی سارے کے سارے مجھ سے ہوا نہیں تھا میرا ایک question ہے آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ تین چار مہینے پہلے آپ سے discuss ہوئی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک account clear کرنا تھا میں نے کسی کے لئے مجھ سے ہوا نہیں تھا تو میں نے آپ سے پوچھتا کہ جب میں web developer کی category میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نو پھر میں digital marketing میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نو پھر میں جاتا ہوں android development میں تو وہ کہتے ہیں yes اب جو بندے نے جس بندے نے کیا ہی web development ہے تو اس کا account اگر approve نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ اپر کوئیس رسٹرکشنز لگا دیئے ہیں کچھ specific categories میں کہ آپ وہاں پھر ابھی وہ allow نہیں کر رہا accept نہیں کر رہا نو فریلانسر کو تو جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ میں app development میں جاتا ہوں تو وہاں پھر وہ اس کو approve کر دے اچھا اب آپ کریں گے تو شاید وہ app develop آپ کو کہہ دے گا کہ اب ہم اس میں بھی new freelancer نہیں لے رہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ایسی category لازمی new آ رہی ہوتی ہے جس میں وہ new freelancer کو accept کر رہے ہیں require current وہ آپ google پہ بھی search کر سکتے ہیں ادھر ویوٹیوب پہ بھی search کریں گے تو آپ کو latest بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو guide کر رہی ہوں گی کہ اپنی profile کس طرح approve کروانے گے جب profile approve ہو جائے profile approve ہونے کے بعد جب verify ہو جائے then آپ اپنے skills دوبارہ سے update کریں اپ ڈیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمنٹ میں بتائیں ان کو کوئی issues اس طرح کی آتے ہیں تو منان صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے بالکل ہی کہہ رہے ہوں بلکل صحیح ہے 4 star cafe میں نے کہا کہ digital world ہو چاہیے e-commerce ہو چاہیے ابھر فائبر کی فری لانسنگ چاہیے plateforms ہو guide کرنے کے لیے ہر وقت ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان لوگ ہیں گھرون بیٹھے ہوئے بچیاں ہیں بچے ہیں انہیں ہم ڈھونک کر سکیں ان کی help کر سکیں انہیں آگے لاسکیں اپ ڈیٹ کر سکیں اپنے کمنٹ سے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کیجے گا یاد رکھیں یہ ویڈیو اگر ڈیریکلی آپ کے کام نہیں آئے گی لیکن ڈیریکلی آپ کے بھائی بھین کزنز کسی نہ کسی کے کام ضرور ہے اس لیے اس طرح کی ویڈیوز کو آگے ریفر بھی کریں یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کمانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ دنیا بھی اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کوئی تعلیمی ادھارے یا خواس ہوتے ہیں یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم لوگ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ایڈوکیشن کو علم کو سکل کو اسی طرح آگے ٹرانسور کریں پھیلائیں تو یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہے اور اس کی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے بھائی بھین کزنز کو ریفرز ضرور کریں ہر صورت میں کریں اور فور سٹار کیفے کے ساتھ رہیں سٹارٹ ضرور کریں یہ ضروری ہے سٹارٹ کرنا جب تک آپ سٹارٹ نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں جائیں سوچتے نہ رہیں ایک دفعہ شروع کر لیں جب شروع کر لیں گے تو فور سٹار کیفے آپ کے ساتھ ہے جو مردی پوچھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ